لوگ پاکستان کے عوام کے سامنے ہوں کہ ان کی کیا قابلیت ہے ان کا کیا تجربہ ہے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے پھر وہ لوگ اپائنٹ ہوں ورنہ آپ نے جو دیکھا ہے جس طرح اسے پی ایم اپائنٹ ہوئے ہیں ایڈوائزر اپائنٹ ہوئے ہیں یہ جو ایٹی ایم مشینے ہیں یہ کل پاکستان کے سٹیٹ بینک کے بورڈ پر بیٹھی ہوں گی یہ ایک سیاسی بورڈ بن جائے گا یہ ایک حکومت ایک جماعت جو آج اقتدار میں ہے اس کے کنٹرول میں سٹیٹ بینک چلا جائے گا اور پھر اس بورڈ کو بھی بائی پاس کر دیا ایک ایگزیکٹیو کمیٹی بنائی گئی جو بینک کے گورنر جپٹی گورنرز اور افسران پر مشتمل ہوگی اور تمام جو کور فنکشنز ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہوگی اور وہ کمیٹی دو ممبران پر بھی فیصلے کر سکتی ہے اس کا کورم دو کا ہے تو پاکستان کی معیشت کے فیصلے کل سٹیٹ بینک کا گورنر اور ایک شخص بیٹھ کر کر سکیں گی یہ ایک عجیب نظام ہے جس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے اور سب سے بڑا جو سٹیٹ بینک کے اندر نائن بی ہوتا تھا نائن بی مولیٹری اور فیزکل پالیسی کورنیشن بورڈ جہاں پر حکومت اور سٹیٹ بینک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے اس کو کس طرح سٹیٹ بینک سپورٹ کر سکتا ہے کس طرح عوام کو ریلیف دی جا سکتی ہے کس طرح مورد میں روزگار بڑھایا جا سکتا ہے مورد کو ترقی دی جا سکتی ہے حکومت اور سٹیٹ بینک مشاورت سے اپنا مشہر حکومت دیتی تھی اپنی پالیسیز رکھتی تھی اس بورڈ کو ختم کر دیا گیا یعنی آج کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس پر پاکستان کی حکومت ریگولیٹر سے بات کر سکے صرف ایک چھوٹا سا سینٹینس اس میں ڈالا گیا ہے کہ جی وہ ویسٹ آف فینینس اور سٹیٹ بینک کا گورنر مشاورت کر لیا کریں گے تو آج حکومت کی جو خود مختاری ہے ملک کی معیشت چلانے میں ملک کی معاملات چلانے میں پاکستان کو ریلیف دینے میں پاکستان کو ترقی دینے میں وہ اس ایکٹ کے ذریعے ختم کر دی گئی ہے اور اس ایکٹ میں کوئی بھی ایسی شک نہیں ہے کہ جسٹیٹ بینک اپنا کام نہ کرے ناکام ہو جائے اس ملک کے لوگ تکلیف میں ہوں ملک کے عوام پریشان ہو تو پھر کون پوچھے گا اسٹیٹ بینک سے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ تو ناکام ہو گئے آپ نے یہ جو پالیسیز بنائی اسے ملک کا بیڑا گھر کر دیا یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ پارلیمان پوچھ سکتی نہ حکومت پوچھ سکتی ہے یہ ایک عجیب تضاد ہے اس سارے معاملے کے اندر اور پھر وہ بات جس کا حکومتی وزراء نے اسیمبلی میں بڑا فخر سے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت اب حکومت سٹیٹ بینک سے کرزہ نہیں لے سکے گی اور اس کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیا انہوں نے سٹیٹ بینک کا ایکٹ پڑا ہوا نہیں تھا کیونکہ اس وقت بھی حکومت صرف تین مہینے یا اسے کم عرصے کے لیے سٹیٹ بینک سے کرزہ لے سکتی ہے ہر کوٹر میں سٹیٹ بینک کے پاس جو کرزہ ہوتا ہے اس کو زیرو کرنا پڑتا ہے یعنی اس کو واپس کرنا پڑتا ہے اب حکومت کوئی کرزہ سٹیٹ بینک سے نہیں لے گی بینکوں سے جا کر لے گی تو اس کرزے پر بھی جو حکومت کو شارٹ ٹرم کے لیے چاہیے ہو کسی ارجنٹ ڈیڑ کیلئے چاہیے ہو کل میں کوئی معاملات ایسے پیدا ہو گئے کوئی جنگ کی صورتحال ہو گئی امن امان کی صورتحال ہو گئی کوئی زلزلہ آ گیا کوئی ایسی قدرتی آفت آ گئی تو آپ کو پیسہ لینے کے لیے بینکوں کے پاس جانا پڑے گا جو سٹیٹ بینک کی شرائع سود جو ہے اس سے دو یا تین فیصد اضافہ کر کے آپ کو رقم مہیا کریں گے اس سے باکستان کے عوام کا کیا ہوگا یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے اور یہی وزیر جو قومی اسیملی میں فقر سے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے یہ شک ڈالی ہے اس حکومت نے اپنے پہلے مالی سال کے اندر پانچ ہزار ارب روپے سے زیادہ کا کرزہ سٹیٹ بینک سے لیا جو ریکارڈ ہے سٹیٹ بینک کی تاریخ میں تو یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تین مہینے سے زیادہ کرزہ نہیں دے سکتے واپس کرنا پڑتا ہے پھر جو پارلیمان کا اوور سائٹ تھی یعنی پارلیمان کا کنٹرول تھا یا پارلیمان کو ریپورٹنگ تھی وہ ہر تین مہینے کے بعد ریپورٹ پارلیمان میں رکھنی پڑتی تھی سٹیٹ بینک کو اس کو سال میں دو دفعہ کر دیا گیا ہے یعنی نہ پارلیمان پوچھ سکتی ہے کہ کون لوگ سٹیٹ بینک چلا رہے ہیں نہ پارلیمان پوچھ سکتی ہے کہ سٹیٹ بینک کی پرفارمنس کیا ہے یعنی اس نے ملک کے معاملات تباہ کر دیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پارلیمان نہیں پوچھ سکتی اور یہ اور جو لوگ وہاں پر لگے ہیں ان کے بارے میں بھی پارلیمان نہیں پوچھ سکتی کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے اور ملک کی تمام پالیسیز کا پر جو معیشت کی پالیسیز ہیں اس کا کنٹرول جو ہے وہ ان افراد کے پاس اسٹیٹ بینک کے اندر چلا گیا اس میں اگر کل ملک مشکلات میں ہو عوام تکلیف میں ہو تو پھر کون جائے گا سٹیٹ بینک کے پاس کون اسے بات کرنے جائے گا کون اس کو کہے گا کہ تمہاری پالیسیز تو ملک کو تباہ کر رہی ہیں تمہاری پالیسیز نے ملک کی ترقی روک دی ہے روزگار نہیں ہے کاروبار ختم ہو گیا یہ کوئی طریقہ اس اس چیز کے اندر اس ایکٹ کے اندر نہیں ہے کہ سٹیٹ بینک سے کوئی بات کی جا سکے اور ایک اور بڑی خطرناک شک جو اس معاملے میں ڈالی گئی یعنی سٹیٹ بینک بیرون ملک مالیاتی اداروں سے جس طرح ایم ایف ہے دیگر ادارے ہیں دیگر حکومتیں ہیں ان کے ساتھ معایدے کر سکتا ہے کہ ان کو پاکستان کی معیشت کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرے اور انفرمیشن وہ بھی پروائیڈ کر سکتا ہے جس کو پاکستان کی حکومت اور پارلیمان کو دیکھنے کا حاصل نہیں ہے یعنی وہ کانفیڈنچل انفرمیشن سٹیٹ بینک کی پاکستان کی معیشت کے بارے میں پاکستان کے مالی معاملات کے بارے میں جو آج پاکستان کی پارلیمان کو بھی نہیں دی جاتی پبلک کے سامنے نہیں رکھی جاتی وہ سٹیٹ بینک بیرون ملک حکومتوں اور مالی داروں کو دے سکتا ہے یعنی جس طرح فیٹف کے معاملات ہیں فیٹف کے معاملے پر جو انفرمیشن مانگی جائے گی وہ سٹیٹ بینک بغیر پارلیمان سے پوچھے بغیر حکومت سے پوچھے مہیا کر دے گا یہ خود مختاری اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے درونی معاملات ہیں ان کو ہم دنیا سے تو شیئر کر سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے عوام کے سامات کیا ہوں گے اس کے بعد جا کر یہ قانون ایک مستقل قانون بن سکتا ہے ہم نے میشہ کہا ہے کہ جب بھی قانون سازی ہوتی ہے جس کا اثر پاکستان کے عوام پر براہ راست پڑتا ہے جس اثر معیشیت پر پڑتا ہے یہ وہ قانون ہیں جو بہت عرصہ چلتے ہیں یہ کنسنسس سے کنسنسس سے پاس ہونے چاہیے جب بھی یہ قانون ایک ڈیویجن سے بغیر ڈیویٹ کے پاس ہوں گے یہ کبھی بھی پاکستان کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے نا اور یہ پاکستان کے مفاد کے خلاص ہے جی ایسے موقع پر پریس کامنس کی ہے جب ایک ایسی جو ہے اس کا اراؤنس من ہے اور جسی پرس میں پاکستان اور زندگی ہماری آیتی بجٹ سکتے ہیں یہ بتائے گا آپ نے کہا کہ آپ اس کو جیسے قومی راز ہیں وہ بھی بیرونی دنیا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت پر عوام پر اس کے ساتھ پڑیں گے تو فوراں اگر حکومت اس معاملے پر دحس نہیں کراتی اور اس کو سینٹ سے منظور کروا کر حارم بنا لیتی ہے تو اس صورت میں کیا اس نگنون نگنون اس بل کو چیلنج کرے گی یا نہیں کرے گی ایک چیز اور دوسرا ساتھ بھی بتائے گا کہ قومی سلام کی پالیسی مرتب ہو گئی اور اب حکومت یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن خود نہیں آئی اس لیے اس کی انپوٹ جو ہے وہ اس پالیسی میں ہم نے نہیں لی اور اب ہم نے منظور کر دی ہے اس پر اس نگنون کا کیا ہوگا دیکھیں جو یہ بڑی سیدھی بات ہے جو قانون بھی پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا ملک کی خودمختاری کے خلاف ہوگا اس کو ریورس کرنا پڑے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ آپ آج ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے اس ملک اس بل کے معاملات عوام کے سامنے رہی رکھیں گے یہ بل تفریق سے پاس ہوگا آپ اس پالیسی کو پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ستر یا ایک سو بیس اداروں اور لوگوں سے مشاورت کی اس مشاورت میں پارلیمان کا نام نہیں ہے تو جھوٹ پولنے سے پہلے اپنے ایک آخذات پڑھ لیا کرے کہ لکھا ہوا کیا ہے جناب اب ہی ذرا اس پہ بات کر رہے نا اس پہ بات کر رہے نا اس پہ بات کر رہے جی وہ ہارتی نہیں ہے حکومت جیتی ہے ٹیلی فون کے ذریعے ٹیلی فون کا نظام ٹیلی فون نظام جو ہے وہ کام میں آتا ہے وٹسیپ بڑا کامیاب پروگرام ہے آپ نے کہ بات کرتے ہیں؟ آپ نے بڑھ سپ بند کر رہے ہیں میں بڑھ سپ سے بڑھ سپ بند کر رہے ہیں میں بڑھ سپ سے بڑھ سپ بند کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی